اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے اس پروگرام صیرت صحابہ میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جس صحابی کی صیرت بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ حضرت خباب بن ارد کا تعلق قبیل بنو تمیم سے تھا اور ان کے قبیلے پر ایک مرتبہ دوسرے قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر کے پورے قبیلے کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور اس طریقے سے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے غلامی کے بازار میں دوسرے غلاموں کی طرح بکنے لگے مکہ کی ایک عورت ام انمار الخزائیہ نے حضرت خباب بن ارد کو خریدا اس نے ان کی ذہانت ان کی خوبصورتی اور ان کی باتچیت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ غلام میرے بہت کام کا ہے حضرت خباب بن ارد کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل خصوصیت سے اور ایک ٹیلنٹ سے نوازا تھا کہ آپ لوہے کے سامان بنانے میں بہت ماہر تھے تلوار وغیرہ بنانے کا فن آپ کو آتا تھا ام انمار نے باقاعدہ ایک دکان پر حضرت خباب کو بٹھا دیا اور حضرت خباب اس کے لئے تلوارے بنایا کرتے تھے محترم ناظرین حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں اور ایک عورت کے لئے تلوارے بنانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے تلوار بنانے کے فن کا پورے مکہ کی سرزمین پر چرچا ہے اور اس فن میں ان کی مہارت کا فی الحال کوئی سانی نہیں ہے محترم ناظرین کرام انہی حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے اور اسلام کی شعائیں پورے عرب میں فیلنے لگتی ہیں حضرت خباب بن ارد کے کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز پہنچتی ہے ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہید اور رسالت کی آواز پر لبیک کہنے میں حضرت خباب دیر نہیں کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتے ہیں اور اسلام کی اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں حضرت خباب بن ارد کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے یعنی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ ان چھے لوگوں میں شامل ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اسلام لانے کے بعد ناظرین کرام حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے اوپر ام انمار اور اس کے پورے قبیلے کی طرف سے ترہ ترہ کی مصیبتیں اور ترہ ترہ کی تکلیفیں ان کو دی جانے لگی ام انمار کا بھائی جس کا نام سبا ابن عبدالعزہ تھا یہ اور ام انمار خود یہ سارے کے سارے لوگ مل کر حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں ننگا کر دیتے تھے ان کے پورے جسم کو ننگا کرنے کے بعد ان کے جسم کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا ان کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور انہی کے بنائے ہوئے لوہے کے سامانوں کو تپایا جاتا تھا آگ میں اور اس کے ذریعے ان کے جسم کو گلائے جاتا تھا لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لانے کے بعد استقامت کے راستے پر گامزن ہوئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یعنی جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب تسلم کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جم گئے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کرنے کے لئے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم غم مت کرو تم ڈرو مت تم خوش ہو جاؤ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے جس عجر کا اور جس ثواب کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ عجر اور ثواب تم کو مل کر رہے گا ناظرین اکرام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بنانے کا کام کیا کرتے تھے آس بن وائل نام کے ایک مشرق نے تلوار بنوائی لیکن اس کی جو عجرت ہوتی ہے جو اس کا معاوضہ ہوتا ہے وہ حضرت خباب کو نہیں ملا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب آس بن وائل کے پاس اپنی اس عجرت کا مطالبہ کرنے کے لئے گئے تو اس نے کہا کہ میں تب تک تمہیں تمہارا معاوضہ نہیں دوں گا حتی تک فراب محمد یہاں تک کہ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو ناظرین کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے چند پیسوں کے لئے اللہ کے نبی کا انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اے آس بن وائل تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی کا انکار کر دوں میں اپنے نبی کا انکار تب تک نہیں کر سکتا جب تک تو مر کے دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے تو آس بن وائل مزاق کے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں اگر میں آؤں گا اور میرے پاس جب مال ہوگا تب میں تمہارا مال تم کو دوں گا اس موقع پر اللہ تعالی نے آس بن وائل جیسے مردود انسان کے سلسلے میں سور مریم کے اندر آیتیں نازل کی اور اس میں بتایا کہ ایسا شخص اللہ تعالی کے ہاں کس قدر خائب و خاسر ہوگا اور کس قدر نقصان اٹھائے گا ناظرین کرام حضرت خباب بن عرض رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں ان کو دی جا رہی تھی وہ برداشت کے باہر تھی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہم لوگوں کے لئے دعا کیوں نہیں کرتے آپ اللہ تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی مدد اور نصرت نازل کرے ہم سب پریشان ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ اللہ تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی فتح نسرت ہم پر نازل کرمائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا صحیح بخاری کے روایتیں آپ نے جواب دیا کہ تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ آئے ایسے ایسی قومیں آئیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو زمین میں گڑھا خود کر ڈالا جاتا تھا پھر آرے کے ذریعہ دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا ان کے سر پر حملہ کر کے ایسے بھی لوگ آئے کہ لوہے کی کنگیوں کے ذریعے ان کے جسم پر کنگا کیا گیا ان کے کوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا گیا لیکن یہ تمام چیزیں ان کو اللہ کے دین سے اور ایمان کے راستے سے متزلزل نہیں کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی میرے اس دین کو واللہی لَيُطِمَّنَّ حَاظَ الْأَمْرَ اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے اس معاملے کو پورا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے دین کی تکمیل فرمائے گا یہاں تک کہ ایک انسان مقام سنعا سے لے کر مقام حضر موت تک بلا خوف و خطر سفر کرے گا لا يخاف الا اللہ اگر اس کو ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا وَلَا كِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ لیکن اے میرے صحابہ تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظلوم اور مجبور صحابہ اکرام میں سے ہیں ان کمزور صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کا ڈیفنس کرنے والا جن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اور جن کے اوپر ظالموں نے کنٹرول پا کے پوری طریقے سے ستانے میں اور ایمان کے راستے سے ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن قربان جائیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر ان کی استقامت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت پر کے تمام تکلیفوں کے باوجود ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لگزش نہیں آئی ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین پر اسی طریقے سے تکلیفوں کا اور کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں آپ کے پاس حضرت بلال بھی ہیں اور بھی دیگر صحابہ ہیں کچھ مکہ کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو لہب اور دیگر لوگ موجود ہیں یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ ان لوگوں کو یہاں سے بھگاؤ تب ہم تمہاری بات سنیں گے ان چھوٹے لوگوں کے سامنے ان حقیر لوگوں کے سامنے ہم تمہاری باتیں نہیں سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے سرداروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو سماج کے کمزور لوگ تھے جو سماج کا کمزور طبقہ تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کو ہرگز ہرگز اپنے پاس سے مت ہٹائیے ان کو آپ ہرگز ہرگز اپنے پاس سے مت بھگائیے جو صبح اور شام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا ان کے دل میں کوئی خوٹ نہیں ہے ان کے دل میں کوئی محل نہیں محترم ناظرین یہ ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ نے ان کی تعریف میں یہ فرمایا کہ یہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں ناظرین اکرام حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنا کہ مکہ سے دور ایک ملک ہے جس کا نام حبشا ہے وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے وہ نیک ہے اور اس سرزمین پر مسلمان جا سکتے ہیں پناہ لے سکتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حبشاہ کی سرزمین پر جا کر ہجرت کی اور وہاں جا کر ان کو پناہ ملی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشاہ کی طرف دونوں ہجرتیں یعنی ایک بار ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں کے لوگوں کو یہ غلط افواہ سنائی دی کہ مکہ کے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو یہ لوگ واپس چلے آئے اور پھر دوبارہ ہجرت کی ان دونوں ہجرتوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے ناظرین کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں تو اس ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے محترم ناظرین حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ حجرت کرنے کے پہلے اس بڑھیہ عورت کے اوپر جس نے ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی جس کو ہم امِ انمار الخزائیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اس عورت کے اوپر بددعا کی تھی اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس عظیم صحابی کی بددعا کو کیسے قبول کیا امِ انمار الخزائیہ کو ایک عجیب و غریب قسم کا درد اس کے بدن میں ہونے لگا ایک ایسی تکلیف اس کے بدن میں ہونے لگی کہ وہ کتوں کی طرح بلبلاتی تھی چلاتی تھی اور اس کو راحت اور آرام بلکل نہیں ملتا تھا بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو اس کے بیٹوں نے دکھایا لیکن کوئی آرام نہیں تھا آخر میں طبیبوں نے اس کا ایک ہی علاج تجویز کیا کہ اس کے سر کو گرم لوہے سے داغا جائے فنانچہ امِ انمار الخزائیہ کو جب گرم لوہے سے اس کے سر کو داغا جاتا تھا تو اس کے درد کی تکلیف کم ہو جاتی تھی اور اس کو راحت ملتی تھی ناظرین اکرام جس طریقے سے اس عورت نے اور اس کے پورے پریوار نے اس کی پوری فیملی نے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس عظیم اور مظلوم صحابی کو ستایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم صحابی کے بددعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایسی بیماری دی کہ جب تک گرم تپتے ہوئے لوہے سے اس کے سر کو داغا نہیں جاتا تھا اس کو راحت اور آرام نہیں ملتا تھا ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے حبشہ بھی حجرت کرتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے مدینہ پہنچتے ہیں اسلام کی راہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے ہر قربانی دینے کے لئے تیار رہتے ہیں غزوے بدر کا موقع آتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے غزوے بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں غزوے بدر کے بعد غزوے اہد کا موقع آتا ہے غزوے اہد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے اس عظیم صحابی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کو جو ان کو ستایا کرتا تھا جو ان کو گرم تپکی ہوئی ریت پر گرم دھوپ میں ان کو لٹا کر تکلیفیں دیا کرتا تھا یعنی سبا ابن عبدالعزہ جو ام انمار کا بھائی تھا غزوے اہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے اس کا کام ختم ہوتا ہے ناظرین اکرام یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی راہ میں ان صحابے کرام نے اتنی تکلیفیں کیوں چھیلی دراصل یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا قائدہ اور قانون ہے کہ حق کی راہ میں آپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں بھی نہیں آئی جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھی تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر مسئیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں اور ان کو ہلا دیا گیا یہاں تک کہ رسول نے اور ایمان والے لوگوں نے کہا کہ مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی محترم ناظرین کرام اس آیت کریمہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ میسج دیا گیا یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کو راہ حق میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں آپ سے پہلے بھی جو امتیں آئیں ہیں یہ دستور رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ راہ حق میں لوگوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں تکلیفیں اٹھائی ہیں اور لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح نصرت ملی ہے دیر سے ہی صحیح لیکن انہیں تکلیف اور پریشانیاں اٹھانے پڑی ہیں ناظرین کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے پورے خلوص اور وفاداری کے ساتھ گزری تمام جنگوں اور غزوات میں وہ شریک ہوتے رہے غزوہ بدر اور غزوہ اہد کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان غزوات میں بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلالیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلفاء راشدین کا دور آیا جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو بھی صحابے اکرام حضرت خباب کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خباب آئے تو حضرت خباب کو حضرت عمر فاروق نے اپنے بازو میں بٹھایا جہاں پر وہ بیٹھے تھے جہاں ان کی کرسی تھی وہاں پر اپنے ساتھ ان کو بٹھایا اور کہا کہ اس جگہ پر اگر ان کے علاوہ کوئی اور حقدار ہے بیٹھنے کا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حضرت خباب کا کیا مقام اور مرتبہ تھا سن سنتیس ہجری میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں اور اس قدر بیمار ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے صحابے کرام ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے ان کی اعادت کے لیے آتے ہیں حضرت خباب رونے لگتے ہیں صحابے کرام کہتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتے ہیں کہ جو لوگ پہلے چلے گئے وہ تو مزے میں چھوڑ گئے اور رہ گئے ہم لوگ ہمیں تو اس دنیا میں سوائے مٹی کے کچھ حاصل نہیں ہوا ناظرین اکرام یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آپ کی نظروں میں ایک خاص مقام حاصل ہے وہ ایسی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیسے اس بات کی زمانت دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم کو نجات ملے گی ہماری زندگی تو بہت گناہوں میں اور غلط چیزوں میں گزری ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہیں ان کی تیمار داری کرنے کے لیے صحابہ اور تابعین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اس صندوق میں اسی ہزار درہم موجود ہیں یہ اسی ہزار درہم میں نے اس صندوق میں رکھے ہیں اور صندوق میں کوئی تالہ نہیں ہے کوئی پیکج نہیں ہے اس صندوق کا مال غریبوں کے لیے کھلا ہوا ہے کوئی بھی غریب کو کسی بھی ضرورت مند کو یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے یہ پیسہ میں نے اکٹھا کیا ہے لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں یعنی مرنے کے پہلے بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں ناظرین کرام وہ غلام جو بہترین تلوار بنانے والے فن سے واقف تھے آخر اس غلام کو اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عزت سے اور اسلام کی شہرت سے ان کو آراستہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا ایک محبوب صحابی بنایا اور بالآخر وقت مععود آ پہنچا اور تقریباً تیہتر سال کی عمر میں سن سنتیس ہجری میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دارفانی سے کوچھ کر جاتے ہیں ناظرین کرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں کئی دروس دیتی ہے کئی سبق دیتی ہے ان کی زندگی میں سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے جس طریقے سے ہم دنیاوی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں فنون سپاہگری میں ہمیں جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَى یعنی اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تم قوت اور طاقت کا سامان مہیا کرو یعنی یہ حکم ہے ہمیں کہ ہم ان فنون میں بھی خود تربیت حاصل کریں اور اپنے بچوں کو تربیت دیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنہ سپاہگری میں اور اسی طریقے سے تلوار وغیرہ بنانے میں اور وہ اپنے زمانے کے ایک بہت مشہور لوہار تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے قیین قیین کا لفظ آیا ہے قیین عربی میں بولتے ہیں لوہار کو یعنی لوہے سے متعلق جو چیزیں ہیں ڈھال ہے تلوار ہے نیزے وغیرہ وہ بنانے میں بہت ماہر تھے تو ان کی زندگی سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ ان جنگی امور میں بھی ایک مسلمان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ راہ حق میں ہمیں ثبات اور پامردی سے کام لینا چاہیے ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے ہمارے اوپر کچھ بھی ہو جائے ہمیں آرے سے چیر دیا جائے ہمارے ٹکلے ٹکلے کر دیے جائیں لیکن ہمیں عقیدہ صحیحہ سے منحجہ صحیح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے ہمیں کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ناظرین اکرام جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کمپلینٹ لے کر گئے کہ اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اب بلال اور خباب جیسے عرب کے اندر بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں اور ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے لوگوں کا ذکر کر کے صبر کی تلقین کی اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ اگر ہم پر کوئی تکلیف آ رہی ہو تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا اس سے ہمیں صبر کا جذبہ پیدا ہوگا اس سے ہمیں سکون پیدا ہوگا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک اہم حصول بتاتے ہوئے فرمایا کہ انظرو الہ من ہوا اسفلا منکم یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں وَلَا تَنظرو الہ من ہوا فَوْقَكُمْ اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو آج دنیا میں انسان جتنی لوٹ مار کرتا ہے جتنی چیخوں پکار کر رہا ہے جتنے دنیا بھر کے غلط کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ریزن یہی ہے سبب یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں قناعت نہیں ہے انسان ہمیشہ ترقی کی منزلوں کو تیہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس حال میں رکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ پریشان حال اس سے بھی زیادہ مصیبت میں اور اس سے بھی زیادہ تکلیف میں دنیا میں لوگ زندگی گزارتے ہیں ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا آپ مستجاب الدعوات تھے آپ کی بدعا جو آپ نے اس بڑی عورت کے حق میں کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس بدعا کو اس طریقے سے قبول کیا کہ جو ظلم وہ بڑی عورت امِ انمار کرتی تھی اور اس کے قبیلے کے لوگ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اسی قسم کے عذاب میں امِ انمار کو مبتلا کیا اور اسی طریقے سے اس کے بھائی جس کا نام سبا بن عبدالعزہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جنگِ اہد کے اندر کیفرِ کردار تک پہنچایا ناظرینِ کرام حضرتِ خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو جو ظاہری اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور ہوں لیکن دین کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے اوچھے میار پر ہوں ہمیں ایسے لوگوں کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو وہی عزت دینی چاہیے جس عزت کے وہ مستحق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا آپ نے ان کفارِ مکہ جو بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے تھے جو روسائے مکہ آئے تھے ان کی ڈیمانڈ پر آپ نے ان کمزور صحابہ کو ان مظلوم صحابہ کو اپنی مجلس سے باہر کر دیا تو اس منہ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زجر و توبیق کی گئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے پیارے نبی کو ڈانٹ پلائی گئی اے میرے نبی آپ کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے دور کریں ناظرین اکرام حضرت خباب رضی اللہ تعالی کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کی اور دین سے متعلق جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورے طریقے سے نبھانے کے لئے تیار رہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی کی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا موقع کوئی ایسا مشہد کوئی ایسا منظر نہیں تھا جس میں میں موجود اور شامل نہیں تھا تمام غزوات میں اور تمام مارکوں میں میں آگے آگے تھا میرے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی پیچھے نہیں ہٹے ناظرین اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسا مردم شناس آدمی جو لوگوں کی ٹیلنٹ کو پہچان لیتا تھا کہ یہ انسان کس قابل ہے حضرت عمر فاروق کا حضرت خباب رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہ کمنٹ کرنا یہ تبصرہ کرنا کہ میرے بغل میں میرے بازو میں بیٹنے کے حق دار اگر تم ہو یا تو خباب تم ہو یا تمہارے علاوہ حضرت بلال ہیں یہ ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی جانب سے ناظرین اکرام آج ہمارے ہاں جب لوگوں کا آخری ٹائم آتا ہے تو عموماً لوگ زمین اور جائدات کے سلسلے میں وسیعتیں کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کوئی اتنا دیا جائے فلاں کوئی اتنا دیا جائے یعنی مرتے وقت بھی لوگوں کی نظروں میں دنیا اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی کے دل میں مرتے وقت آخرت کا خوف تھا اللہ کے نبی کے ایک عظیم صحابی ہیں السابقون الاولون میں سے ہیں لیکن دل میں آخرت کا اتنا ڈر ہے کہ مرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو پہلے کے لوگ تھے وہ نجات میں تھے اور ہم پریشانی میں ہیں یعنی اپنے بارے میں یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کیاں محاسبہ ہو پکڑ ہو گرفت ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نجات سے محروم رہ جائیں کہیں ہمارے ساتھ غلط معاملہ نہ ہو حضرت خباب کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ اپنے مال کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پزل ہے ایک عطیہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین سکتا ہے اسی ہزار درہم حضرت خباب کے صندوق میں رکھے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو دے دیا جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو دے دیا جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ تعالیٰ کھلا ہے یہ بالکل اوپن ہے اور کسی بھی غریب کو مسکین کو ضرورت مند کو یہ مال دیا جا سکتا ہے تو ناظرین کرام یہ ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان کی زندگی سے ہمیں بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں ضرورت ہے تو صرف ان پھولوں کو چھننے کی ہے ضرورت ہے تو ان پھولوں سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی ہے یہی پر محترم ناظرین ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کسی دوسرے صحابی کی صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے ان مقدس حسنیوں کی صیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی صیرت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں ہمارے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم